ناظرین عزو تناسل کا چھوٹا ہونا مرض نہیں ہے نہ ہی کوئی کمزوری ہے جس طرح کسی انسان کا قدر چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے تو یہ ایک خطری عمل ہے جو لوگ حیال کرتے ہیں کہ عورت کی تسکین چھوٹا ہونے سے نہیں ہوگی تو وہ لوگ بڑی گلتی پر ہیں اور عدویات سے خود کو حراب کر رہے ہیں اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض لوگوں کے عزو تناسل کی لمبائی زیادہ ہوگی ہے اور بعض مردوں کی جو لمبائی ہے یا عزو تناسل کا جو مسئلہ ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے پر یہ ایک خطری عمل ہے کسی کے لمبا ہے کسی کا چھوٹا ہے مشاہدہ سے بتا لگا کہ 75 فیصد لوگ اپنے عزو تناسل کی لمبائی سے متعمائی نہیں ہوتے عورت کی فرج کا لمبائی 4 سے 7 انچ ہوتی ہے اور اس میں بھی 4 انچ جو ہے وہ ذرا حساس ہوتا ہے اولاد پیدا کرنے کے لیے مرد کی عزو تناسل کا سائز 4 سے 6 انچ ہونا ضروری ہے اور کچھ عوامل میں جیسے تھنڈا موسم تراکی یا کچھ عوامل کی وجہ سے عزو تناسل میں دو انچ کمی آ سکی ہے وہ بھی عارضی طور پر ذہنی گباؤ یا پھر تھنڈا پانی یا تھنڈے موسم یا کبھی بہت زیادہ تھنڈی جگہ ہوں تو اس وجہ سے بھی عزو تناسل سکھر جاتا ہے بیو فلموں کے اندر مردوں کو دیکھ کر بھی مرد احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں جبکہ فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ ہیرو ایک بہت طاقت پر ہے اور دس گھنٹوں کو ایک ہی ساتھ مار گراتا ہے جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے اسی طرح سے بیو فلموں میں بھی دکھائی جانے والی چیزیں عام سرگرمی نہیں ہیں ہم دس گھنٹوں گرانے والے ہیرو کے ساتھ اپنے آپ کا مواصنہ کر کے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اپنے عزو تناسل میں کس طرح سے لان سکتے ہیں کس طرح سے آپ اپنے ذنی دباؤ سے نکل سکتے ہیں جو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ فلموں کے اندر وہ فلموں میں بھی ایک چیز کیمرہ دکھائی ہوتی یعنی کہ کیمرے سے وہ ہر چیز کو چینج کر سکتے ہیں تو اس لئے آپ اپنے آپ کو ذنی دباؤ یا ذنی یا پھر احساس کمتے میں مبتلاہ نہ کریں پھر بھی جو لوگ اپنے عزو تناسل سے یعنی کہ نہیں ہی سیٹیسفائی یا انہیں لگتا ہے کہ ہمیں عزو تناسلتہ نہیں ہیں جی طرح ہونا چاہیے ہیں تو اس کے لحاظ سے میں آج آپ کو ایک نسخہ بتاتی ہوں اور اس کا علاج بہت آسان ہے تو اگر آپ بکاہ دیگی سے کریں گے تو یہ آپ کے لئے بہتر ہے تو چلتے ہیں اپنے آج کے نسخے کی طرف اس سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اس کا علاج ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں مال کنگرین پچاس کرام روگن مال گھوٹا چھے کرام روگن براوہ چھے کرام روگن دارچینی چھے کرام روگن لانگ چھے کرام تمام روگن کو مکس کر کے ہلکی آنچ پر گرم کر لیں راہ کو سوتے وقت تین سے چار قدرے ہشوہ اور شیون کو شور کر مالش کریں اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کریں اپنا حیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ